جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ غدار ہیں تولو بھائی ہم آپ کا نام نہیں لے رہے ہیں یہ ہندوستان کی فوج نے یہ کچھ کیا ہے یہ اغانستان کی فوج نے یہ منڈیٹ چوری کیا یہ ایران کی فوج نے یہاں پہ منڈیٹ چوری کیا یہ امریکہ کی فوج نے منڈیٹ چوری کیا چلو فرض کر لیتے ہیں ایک محکم ہے یہ ہندوستان کی فوج نے آکے یہاں پہ ڈبے چھو رائے یہاں پہ ٹھپے مارے یہاں پہ لوگوں کا منڈیٹ چھو رائیا اگر اس نے چھو رائے تو پھر تم کس بلا کی دعواء جو یہاں پر بیٹھے ہوئے تم کو جو یہ تنخواہیں مل رہی ہیں تم کو جو یہ مراتے مل رہی ہیں تم کرنلوں سے لے کر جنرل جو یہاں پہ ٹھانٹے مار کے بھونتے ہو عوام کے ٹیکس پر تم لوگ جو پلتے ہو عوام کے ٹیکس پر کھا کھا کر تم جو یہ کنوں کے حساب سے نہیں ٹنوں کے حساب سے تمہارا وزن بڑھ رہا ہے چاہے اسی اسی خاطر تم کو یہ تنخواہیں دی جاتی ہیں کہ تم عوام کے منڈیٹ کو چرا کر اور اس کو ان لوگوں کو دے دو جن کو اس کے گھر والے بھی وٹ نہیں دیتے بلوستان انہیں ایسے لوگ کامیاب کرائے گئے ہیں جن کو ان کے محلے کے لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں جن کو ان کے گھر والے بھی وٹ نہیں دینا پسند کرتے ہیں وہ آج آکر ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں یہاں پر اس ملک میں جو خوشحال طبقہ ہے یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے ساتھ پشتیں جو ہیں آباد ہو چکی ہیں اس ملک کے لوگوں لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کھا کھا کریں لیکن اس ملک میں کی عوام آج بھی بدحال بے روزگار ایک وقت کی روٹی کے لیے مہتاج ہے یہاں پر جب ہم بات کرتے تھے کہ جی ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں مسئل پرسنس کی جب ہم بات کرتے تھے لوگوں کو ہماری بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ کیسے لوگ مسئل ہوتے ہیں کس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے ہم جب اسمبلیوں میں یہ تذکرہ کرتے تھے اس کا ذکر کرتے تھے لوگ ہم پر تنس کرتے تھے آج یہی صورتحال جس کی افتداء بلوستان سے ہوئے تھی ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے خدا رائے اس کو روکو ہمارے بچوں کو جو اٹھایا جا رہا ہے اس کو روکو کسی نے ہماری بات نہیں سنی آج ملک کے کونے کونے میں آپ لوگ کو جوہ مسئل پرسنس کی صدائیں سنائی دیتی ہیں عید کے پر مسرد موقع پر لوگ عید کی خوشیاں مناتے ہیں عورتیں بچے عید کی خریداریاں کرتے ہیں جشن مناتے ہیں لوگ عید کی خوشیاں میں حسدار ایک دوسرے کے گھروں پہ عید کی مبارک بات دینے کے لیے ایک دوسرے کے گھروں پہ جاتے ہیں بخت بخت ہم قوم ہیں جو ہماری ماں دینے عید کی خوشی کے دن بھی سڑکوں پر اپنے پیاروں کو ڈونڈ رہی ہیں بخت بخت ہم قوم ہیں جو عید کی جب جب قربانی کی عید ہوتی ہے لوگ دنبے کاٹتے ہیں لوگ فکرے کاٹتے ہیں لوگ گائے اور اوٹ کاٹتے ہیں زبا کرتے ہیں ہم اپنے پیاروں کے جنازے اس دن عید کے دن اٹھاتے ہیں قربانی کے عید کے دن ہمارے گھر کے سامنے ہمارے نوجوانوں کی لاشیں گرائی جاتی ہیں اور پھر بھی آپ سے توقع کرتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں ایک جانور ایک بے زبان جانور کے سامنے آپ اس کے بچے کو ماریں یا اس کو زبا کریں اس کا بس نہیں چلتا وہ چیخے گا تو ضرور خدا کے بندوں جانور میں تو فرق تو کرو جب ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو زبا کرو گے دس دس سال ایک ماں روتے روتے اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جاتی ہے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے وہ بستر مرک پر بھی اس کی آخری خوائش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کی نظروں کے سامنے آئے اس کو قبر میں بھی اتارا جاتا ہے اس کے بیٹے کو یہ حق نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں یا اپنے باپ کو قبرستان تک پہنچانے میں اتندہ دے سکے اس کی جنازہ نماز بڑھا سکے کس کس اسلامی قوانین میں ہمارے کیا آپ لوگ اتپاس قبروں کی کمی ہیں ایک سفید قفن کے لیے ہمارے بچوں کو آپ مہیا نہیں کر سکتے بغیر گوھر قفن آپ نے اجتماعی قبروں میں ہماری بچوں کی لاشوں کو دکیل آئے ان قبروں پر اور ان پر چونہ ڈالا گیا ہے کہ وہ ناشے مسخ ہو ان کے چہرے مسخ ہو اور ان کے رشتے دار ان کو پہچان نہ سکے اس ظلم و زیادیوں کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر قانون کی بالا دستی ہو یہاں پر آئین کی حکمرانی ہو یہاں پر جمہوریت پلے لیکن جمہوریت کی بہانی کے لیے بھی دفعہ ایک سو چوالیس جب یہاں پر الیکشن ہوتا ہے تو بھی دفعہ ایک سو چوالیس جب یہاں کوئی اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو بھی دفعہ ایک سو چوالیس ہم نہ کسی کے دفعہ ایک سو چوالیس کو قبول کرتے ہیں نہ ہی کسی الیکشن کمیشن کے فارم فورٹی سیون کے سے منتخب شدہ ان حکومتوں کو ہم قبول کرتے ہیں لوگ اپنے طور پر خود اپنا روزگار یہاں پر پیدا کرتے ہیں بارڈر پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت روزگار پیدا کرتے ہیں لیکن اس بارڈر کو بھی آپ بند کر رہے ہیں وہ بھی اپنے من پسند لوگوں کو جو آپ کے بھٹوں کو ہاتھ سے نہیں اپنی پیشانی سے پالش کرتے ہیں ان کے سپرد کر رہے ہیں آپ ان کو ہمیں روزگار کتنے لوگوں کو سرکار پیاب نوکری دیتے ہیں جس طرح یہاں پر لوگوں کا منڈیٹ چوری کر کے کروڑا روپے لیے گئے ہیں انہوں نے نہیں لیے بھئی وہ ہندوستان کے کرنل آج ہم نے لیے تھے ہندوستان سے تھا یہاں سے نہیں تھا میجر تھا کرنل تھا وہ ہندوستان سے تھا وہ بہت بہت پتہ نہیں چمن کے راستے سشادی آنپر پہنچا تھا ساتھی جب چمن جائیں تو وہ چمن والوں سے پوچھیں یہ کرنل ہاشم آیا کہاں سے تھا روزگار تو آپ مہیاں نہیں کر سکتے جب ہم روزگار کے لیے آپ کے دروازوں پر آتے ہیں بغیر رشوت کے آپ روزگار بھی نہیں آپ کا دیا ہوا روزگار ہمارے لیے جو کالی قبر ہے جو روزے اول سے انیس سو سنتالی سے آپ ہمیں دیتے آ رہے ہیں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری یہ تحریک نہ کہ صرف بحالی آئین جمہوریت کی پاسداری بلکہ قوموں کی بنیادی حکوم ہر قوم کو اس خطے میں جو وہ قوم آباد ہے وہ قوم اس خطے کی مالک قرار دی جائے گی تب تک تک یہ ہماری جدو جد جاری رہے گی بلوثان سے تعلق رکھنے والے وہ تمام سیاسی کارکنان خراج تحسین کے اقدار ہیں جنہوں نے سخت ترین مارشاللہوں کا مقابلہ کیا پلوثان کے لوگوں کو سخت ترین آمیروں کے مارشاللہ نہیں روک سکے اپنی قومی جدو جہد کے لیے اپنی مٹی کے ساتھ محبت کے لیے اپنے وطن کی محبت کے لیے ان کو فوجی آپریشن نہ روک سکا ان کو چھاؤنیوں کے عقوبت خانے نہیں روک سکے تو اس حکومت کو کا دفعہ ایک سو چھوالیس کیسے روک سکے گا ان کو بلوثان حکومت میں اس کو بلوثان حکومت نہیں سمجھتا بھئی مرکز میں بنی ہوئی حکومت کو میں باکستان کی حکومت سمجھتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے یہ فارم 47 کی حکومت ہے یہ ایک نام نیاد الیکشن کمیشن کی حکومت ہے جس کو آٹھ فروری کو منڈیٹ چوری کر کے آپ ایک مرگی چور کو تو گرفتار کر سکتے ہیں آپ ایک بکری چور کو گرفتار کر سکتے ہیں آپ ایک موڈسیکل اور موبائل چور کو گرفتار کر سکتے ہیں خدا کے بندے انہوں نے ملک کی عوام کا منڈیٹ چور کیا مطلب کسی کو اس کی حق کے رائے دی کا جو اختیار دیا گیا تھا وہ چوری کیا گیا ہے کس نے چوری کیا بھئی خان صاحب محمود خان صاحب ایک دو ایف آئیر کٹ ایک تو کٹ گئی ہوگی میرے ہمیں ایک دور ہو جائے